بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم آئیوٹو فیملی کیسے آپ سب لوگ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور مجھے بھی اپنی ہر دعا میں شامل کریں آج میں آپ کے ساتھ اتنی مزیدار ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ بنائیں گے تو آپ یقین کریں آپ کو اتنی اچھی لگے گی جو جس کو یہ ریسیپی پسند نہیں بھی ہے نا یہ سبزی تو وہ بھی یہ کھانا پسند کرے گا آپ یقین کریں اگر آپ اس کے سامنے یہ ایسی گوبی بنا کے رکھیں گے نا تو آپ کے ہر کسی کے گھر میں کوئی نہ کوئی تو ایسا ہوگا جو کہ گوبی کو پسند نہیں کرتا ہے جس طرح ہمارے گھر میں بھی کوئی نہ کوئی تو اس طرح ہے جو گوبی جس کو اچھی نہیں لگتی ہے تو اگر آپ میری ریسیپی اس طرح سے ٹرائے کریں گے بنائیں گے تو لوگ کھانے والے انگلیاں چاٹ جائیں گے تو ہی بنانا شروع کرتے ہیں میں نے پانی کو بوائل کر لیا ہے گوبی کو پہلے اچھی طرح سے واش کیا ہے اوپر تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے وہ بھی میں نے چھوڑی سے نکال لی ہے اس کی مٹی وغیرہ اور کھول کھول کے اچھی طرح سے دیکھا ہے کہ کوئی کیڑا وغیرہ اس کے اندر نہ ہو اب اس کو بوائل پانی میں ڈال دیا ہے جو بھی تھوڑا بہت کچھ رہا ہوگا نا اگر کوئی کیڑا وغیرہ ہوگا تو وہ نکل آئے گا اچھی طرح سے صاف کر کے اس کو اچھی طرح سے واش کیا پھر بوائل پانی میں ڈال دیا اور اس کی سمیل بھی تھوڑی اچھی نہیں ہوتی ہے تو بوائل پانی میں ضرور ڈالنا چاہیے اب اس میں دو سے تین چمچ جو ہے آئل کے ڈال دیئے ڈالچینی کے اسٹکس ہیں دو چھوٹے سے تیز بتا ہے ایک ڈالہ ٹوٹا ہوا ہے اور ایک عدد چوب کیا ہوا پیاز ڈال دیا اس کو دو منٹ تک اسے میڈیم فلم پہ پکایا ہے میں نے تھوڑا سوتے کر لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہاف ٹی سپون سابت زیرہ اس میں ٹیسٹ اچھا آئے گا اس کو بھی میں نے بھونا ہے تھوڑ دیر کے بعد اس میں میں نے ڈال دیا ایک سابت بڑی لائچی اور دس سے بارہ عدد کالی مرچ دو عدد لوگ تھے تین عدد چھوٹی لائچی یہ ضرور چھوٹی لائچی اپنے گوبی میں ڈالنی ہے اس سے فلیور اچھا ہوتا ہے گوبی کا ذائقہ بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے اب اس کو گولڈن براؤن ہونے تک ہم پکائیں گے نوٹیفیکیشن کی بیل کو بھی پریس کرے تاکہ میری نیو ریسی پی آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے اور مزے مزے کے کھانے آپ بنا سکیں آپ کا ایک سبسکرائب کرنا ہمارے لئے انعام ہوتا ہے لائک بھی ضرور کیجئے گا تو اس میں اب ڈال دیں گے یہ براؤن ہونے کو ہے پیا اس میں ہم پیس ڈال دیں گے مٹر ڈال دیں گے مٹر کو بھی ہم تقریباً دو سے تین منٹ لو فلم پہ بھونیں گے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اس طرح سے آئل میں بھوننے سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اب دو سے تین منٹ ضرور اسے بھونیے گا تاکہ اس میں مزہ ہو اس کے بعد ہم نے اس میں اون ٹیبل سپون ادرک لحسن کا پیس ڈال دیا اس میں تھوڑا سا پانی تھا اب اس میں ہم اس کو ہم کچھ سیکنڈ کے لئے بھونیں گے اس کے بعد اس میں ہم گوبی ڈال دیں گے گوبی اس میں ڈال کے اسے بھی اچھی طرح سے ہم نے بھوننا ہے پانی کو ابھی شامل نہیں کرنا ہے گوبی کو بھی گھی میں ہم نے آئل میں اچھی طرح سے بھوننا ہے اسے اچھی طرح سے بھوننا سے کیا ہوگا کہ اس میں فلیور بہت ہی اچھا آئے گا اب میں نے جس میں شامی فرائے کی تھی وہ آئل پڑا ہوا تھا اس میں اچھی سی خوشبو تھی تو اس کو میں نے بعد میں اس میں ڈال دیا ہے اگر پہلے ڈال دیتی تو پیاز براون نہیں ہونے والے تھے اس میں جھاگ ہو جاتی ہے تو آپ کو اس طرح سے آپ کے پاس آئل بچ جائے کسی چیز کو فرائی کرتے ہیں تو وہ آپ اس طرح سے یوز کریں تاکہ آپ کا آئل خراب نہ ہو اب اس میں ڈال دیں گے نمک حسب زائقہ اب جتنا کھاتے ہیں اور حلدی ہافٹی سپون ڈال دی اب حلدی اور نمک ڈال کے بھونیں گے ہمیں سے اور بھی آئل میں ہی بھوننا ہے ابھی فلحال تو اس کی ٹیسٹ اچھی ہوگی اس میں مزہ آئے گا اور حلدی اپنا جو ہے رنگ دکھائے گی بہت ہی ٹیسٹ بھی ہوگی اور گوپی کے اوپر رنگ بھی چھڑ جائے گا اب میں نے جس میں لحسن ادرک ڈالا ہوا تھا اس میں ٹو ٹیبل سپون کے جتنا پانی ڈال دیا ون ٹیبل سپون سکہ دھنیا ڈال دیا دھنیا پاوڈر اور ون ٹی سپون زیرا پاوڈر ون ٹی سپون لال مرچ پاوڈر ڈالا ہے ون ٹی سپون جو ہے امچور پاوڈر ڈالا ہے پانی تھوڑا اس لئے ڈالا کہ یہ مسالے کو میں نے بھوننا ہے ورنہ مسالہ جو ہے پانی کے بغیر جل جاتا ہے اچھی خوشبو نہیں آتی اس میں اچھی طرح سے بھون لیا اس کو اب اس میں ٹاماٹر دو عدد چوب کی ہوئے تھوڑے سے کوٹے ہوئے سمجھیں کہ میں نے تھوڑا سا انہیں کوٹ لیا ہے اب اس میں پانی ہوگا تو اس کو مکس کیا اچھی طرح سے ہم نے اس کو کور کر دیں گے چار سے پانچ مٹ لو فلم پہ بیچ میں آپ نے جو ہے کھول کے دیکھنا ہے دیکھیں ٹاماٹر نے اپنا پانی چھوڑا ہے تو اس کو ہم نے پانی کو اسی طرح سے بھون کے جو ہے ڈرائے کرنا ہے ہم بھونیں گے جتنا گوبی کو اتنا ہی مزہ آئے گا اس گوبی میں ٹیسٹ ہوگی اتنی ہی ٹیسٹ ہوگی گوبی کو اچھی طرح سے بھوننا چاہیے تو اس میں مزیدار سا فلیور آئے گا ٹیسٹ بہت ہی اچھی ہوگی اس کو میں نے تقریباً چار سے پانچ مٹ کھول کے بھوننا ہے بھوننے کی وجہ سے بہت ہی ٹیسٹ آتی ہے اس میں اب یہ اچھی طرح سے بھون چکا جو ہے آئل سپریٹ ہو چکا ایک پاو کے جتنا میں نے پانی ڈال دیا اس میں پانی ڈال کے ہم لو فلیم کر کے اسے ڈھکن لگا دیں گے کور کر دیں گے اس کے بعد بیچ میں ہم نے کھول کے دیکھنا ہے کور کر دیا میں نے تقریباً اسے چھے سے سات مٹ اسے کور کر دیا تھا پانی اس کا ڈرائے ہو چکا ہے بیچ میں میں نے کھول کے دیکھا تھا اب اس کو اچھی طرح سے دوبارہ سے بھوننا ہے بھوننے کی وجہ سے آپ کو میں بار بار بتاتی ہوں ہر ویڈیو میں کہ ہر چیز کو اچھی طرح سے بھوننا چاہیے بھوننے کی وجہ سے بہت ہی ٹیسٹ آتا ہے ہر کھانے میں ایک ادد ہری مرچ اس کو میں نے کٹس لگائے تھے کٹ لگائے اس لیے اس میں کٹ لگائے ہیں کہ اس کا جو ہے خوشبو اس کا فلیور اگر ہری مرچ کا باہر آ جائے گا سالن میں کسی بھی کورمے میں کچھ بھی ہم بناتے ہیں تو اس کو کٹ ضرور لگانے چاہیے تو اس کی خوشبو آ جاتی ہے ہماری سبزی میں ہمارے کورمہ جو بناتے ہیں جس میں بھی تو اس طرح سے اگر بچوں کی وجہ سے آپ چوپ نہیں کر کے ڈالتے تو ثابت ڈالتے ہیں تو اس کو کٹ لگائے گا ہرہ دھنیا دھنیا ڈال دیا ہاف کپ کے جتنا بہت ہی ٹیسٹ آئے گا اس سے بھی بہت ہی مزہ ہوتا ہے ہرہ دھنیا سے اب اس کو میکس کیا اور کسوری میں تھی ہاف ٹی سپون ڈال دی اسے اچھی طرح سے میکس کریں گے میکس کر کے پھر اس کی فلم آف کر دیں گے جلدی سے اور پھر اس میں جو ثابت مسالہ ہم نے ڈالا ہوا ہے نا وہ آپ نکال دیجئے گا ورنہ کسی بچے کے موں میں آ جائے گا تو یہ اس کا جو ٹیسٹ کھراب ہو جائے گا بچے کے موں کا اسے مزہ نہیں آئے گا تو اسی طرح سے آپ بنائیں گوبی جو آپ کے گھر میں نہیں کھاتے وہ بھی کھانا پسند کریں گے یقین کریں یہ گوبی اتنی مزیدار تیار ہوئی ہے کہ ہمارے گھر میں جو نہیں کھاتے ہیں نا گوبی انہوں نے بھی کھانا شروع کر دیا اب یقین کریں کوئی نہ کوئی تو ہوگا آپ کے گھر میں جو گوبی کو پسند نہیں کرتا ہے مہمانوں کو کھلائیں گے وہ بھی انگلیاں چاٹ جائیں گے اتنا ٹیسٹ ہے اس میں آپ بنا کے ضرور دیکھئے گا اور اپنے بچوں کو جو نہیں کھانا پسند کرتے ان کو بھی ضرور کھلائیے گا گوبی کھا کے دیکھیں گے تو ان کو بہت ہی مزہ آئے گا آپ کے پاس کورما بھی ہوگا تو بھی وہ کورما کو چھوڑ کے یہ گوبی کھانا پسند کریں گے آپ ایک بار بنائیے گا ضرور مجھے کمیٹ میں بتائیے گا اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اللہ حافظ